سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا سپریم کورٹ کا خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ قال ادم قرار سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف دیا گیا سپریم کورٹ کا خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستیں پی ٹی آئے کو دینے کا حکم جسٹس منصور علی شاہ کا کھلی عدالت میں سنایا گیا آٹھ ججز کا اکثریتی فیصلہ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا الیکشن کمیشن کی جمع کرائی گئی فہرست کے مطابق اسی میں سے انتالیس کو پی ٹی آئی کے امیدوار ظاہر کیا گیا الیکشن کمیشن نے اپنی فہرست میں اکتالیس امیدواروں کو آزاد ظاہر کیا یہ آزاد اکتالیس امیدوار پندرہ ورکنگ دنوں میں سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کریں گے پارٹی وابستگی ظاہر کرنے پر الیکشن کمیشن سات دنوں میں سیاسی جماعت کو نوٹس زاری کرے سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے نوٹس پر پندرہ ورکنگ دنوں میں امیدوار کی پارٹی سے وابستگی کی تصدیق کرے آزاد امیدواروں کی پارٹی وابستگی کا تصدیقی عمل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن سات روز میں فہرست جاری کرے الیکشن کمیشن آزاد امیدواروں کی پارٹی سے وابستگی کے تمام مراحل مکمل ہونے پر عمل درامد ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے تحریک انصاف پندرہ دنوں میں مقصوص نشستوں کی فہرستیں جمع کروائے الیکشن کمیشن مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے کر نوٹیفکیشن جاری کرے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق متناسب نمائندگی کی اصول کے تناظر میں تین صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا الیکشن کمیشن یا تحریک انصاف کو کوئی وضاحت ضروری ہو تو وہ درخواست دے سکتی ہے درخواست دانے کی صورت میں اکثریتی ججے اس چیمبر میں مناسب ہدایات جاری کریں گی ساتھی ریپورٹر وقاس احمد کے ساتھ جہنزے باباسی ایکسپریس نیوز اسلام آباد چیف جسٹس کازی فائز حصہ اور جسٹس جمال خان مندخیل کا مختصر اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ قانون کو نظر انداز کر کے کسی سیاسی جماعت کی سہولت کاری کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں مزید بتا رہے ہیں جانزے باباسی اپنی ریپورٹ میں مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کے فیصلے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا آج پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کی ویجن اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی سنی اتحاد کانسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا نے مطالبہ کیا چیف الیکشن کمیشنر فوری مصطافی ہوں پی ٹی آئی رہنماؤں نے مزید کہا ایسے حالات میں انصاف کا علم بلند کیا گیا فیصلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اسامہ اقبال ایکسپریس نیوز اسلام آباد بیریسٹر گوھر خان کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے ہمیں ہمارا حق مل گیا عمر ایوب نے کہا کہ اگلے وزیراعظم پانی پی ٹی آئی ہوں گے جبکہ صاحب زادہ حامد رضا نے چیف الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ کیا مزید بتا رہے ہیں اسامہ اقبال مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کانسل اور اس کو سپورٹ کیا دوسری پوٹیشن جو کمل شعظب صاحبہ کی تھی پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی کلیم تھا سنی اتحاد کانسل کا اس کو یکسر پرے کر دیا گیا بادیوں نظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دے دیا گیا جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے یہ تقاضی کیا اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے اثر نو تحریر کیا گیا ہے حکومت کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ 209 یا 208 عراقین کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالاتر ہوں اور وہ ایسی ابحام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دکت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے وہ ریلیف دیا گیا ہے جس کی استعدائی نہیں کی گئی وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو آرڑی جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ بیان حلفی دے چکا ہے کہ جی میں آزاد منتخب ہوا ہوں میں فلان جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہوں